اس کے بعد ہم پھر موقع دیں گے آپ حضرات کو کیونکہ نتیجے بلکل تقریباً تیار ہیں اس کے بعد پھر ہم آپ لوگوں سے درخواست کریں گے آپ اسی طرح شامل ہوتے رہیے اچھی شاعری پڑھتے رہیے ایک ہند سمچار اخبار جو پنجاب سے نکلتا تھا پانچ لاکھ کوپیاں شائع ہوتی تھی مسلمان نہیں پڑھتے تھے تمام سکھ برادری کی لوگ نون مسلم پڑھتے تھے تو اگر سنجیو سراب صاحب پھر ان لوگوں کو جو اردو کا واقعی سرمایہ تھے ہماری سیکلورزم کی مثال تھے وہ اردو سے جڑ رہے ہیں تو یہ ہمارے زبان کے لیے اچھی بات ہے بڑی بات ہے آپ لوگوں کا اس لئے شکریہ کہ آپ نے اس طویل حصے میں جو پہلا مقابلہ سولہ ٹیموں پر مشتمل تھا آپ نے پوری دل جوئی کے ساتھ پورا ساتھ دیا ٹیموں کا بھی اچھے شئر پر آپ نے واہوا کی آپ کو اس دوستوں نے زیادہ زوش میں آ کر داد دی تو بہرحال ہم کل ملا کر آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس مقابلے کو یہاں تک کامیاب بنا دیا ہے آدھا مقابلہ بلکہ آدھا سفر تیہ ہو چکا ہے اس کے بعد یہ چار ٹیمیں پھر دو ٹیمیں اور پھر فائنٹل مقابلہ ہوگا اس دنہ ساتھ دیتے رہیے ہم چاہتے ہیں کہ درمیان میں آپ سے بھی شیر سنتے رہیں عرض کرتا ہوں مطلعہ کہ موجوں سے لڑتے وقت تو میں اس کے ساتھ تھا کہ موجوں سے لڑتے وقت تو میں اس کے ساتھ تھا موجوں سے لڑتے وقت تو میں اس کے ساتھ تھا ساحل پہ اس کے ہاتھ میں کوئی اور ہاتھ تھا کہ موجوں سے لڑتے وقت تو میں اس کے ساتھ تھا نتیجہ آ رہے ہیں دیکھیں اس سے پہلے سن لیجے جل جل دی شیر نتیجہ آنے والا ہے ساحل پہ اس کے ہاتھ میں کوئی اور ہاتھ تھا یہ ہمارے ججز حضاد نے تیار کر لیا ہے مقابلہ جو ٹیمیں سولہ ٹیموں سے منتخب کی گئی ہیں آٹ ٹیمیں اس میں پہلی ٹیمیں اچھا خود پہچان جائیں کیونکہ ہم اب اندازہ نہیں کس کاول اس کو کیا نام دیا گیا تھا میر ٹیم جو شعبہ اردو جاوی ملی اسلامی کے ٹیم ہیں غالب ٹیم زوک حالی جذبی پراک شہریار اور جو نے لیا یہ آٹ ٹیمیں ہیں ایک بار پھر یہ لوٹری سے پھر ایک بار انتخاب کیا جا رہا ہے پہلا مقابلہ ہوگا شہریار ٹیم کا جو دپارٹمنٹ آف ایڈوکیشن جامی ملی اسلامیہ جذبی ٹیم سے اس کا مقابلہ ہونا ہے جذبی ٹیم ہے جذبی کس کالج کی سینٹ اس ٹیپنز کی ہے دوسرا مقابلہ فراق اور زوک کا ہوگا تیسرا مقابلہ حالی اور غالب کے دنمیان ہوگا چوتھا مقابلہ میر اور چون ایلیا کے درمیان ہوگا دیکھیں دونوں ٹیمیں آ چکی ہیں اور یہ جلدی جلدی مقابلہ ہوگا دھیرے دھیرے اپنے منزل کی طرف رما دوا ہے آج کا یہ سفر ریختہ بیدبازی مقابلہ دوہزار چودہ یہ مقابلہ شہریار اور جذبی ٹیموں کے درمیان ہو رہا ہے ہاں جذبی ٹیم جو سیکوینس محمد عدنان وانی صاحب بیٹھیں گے بڑا شائرانہ انداز ہے وانی صاحب کا بالکل شائر لگتے ہیں توحید صاحب ہیں اس کے بعد اور بعد میں ہیں زینب نواب اور ادھر شہریار ٹیم ہے جو دپارٹمنٹ آف آئی اے ایس ای کی ٹیم ہے محمد نصر اقبال صاحب اس کے بعد مرزا نفیز بیک اور زیبا کلسوم مقابلہ کا آغاز کیا جائے نومان شوخ صاحب ہمارے بہت ہی اچھے شائر ہمارے احد کے ان کو یہاں بھی آنا ہے کچھ میری مدد کرنی ہے میں چاہتا ہوں کہ مشاہد اس کا آغاز کریں اس بیت بازی کا لیجئے دل میں خاشا کے حوص بھی ہے وفا کی شمع بھی دل میں خاشا کے حوص بھی ہے وفا کی شمع بھی دیکھنا یہ ہے کہ اس کا قرب کیا روشن کرے یہ سے یہ تو نے کہا کیا اے نادا فیاضی قدرت عام نہیں یہ تو نے کہا کیا اے نادا فیاضی قدرت عام نہیں تو فکر و نظر تو پیدا کر کیا چیز ہے جو انعام نہیں نہیں ہے غیر از نمود کچھ بھی جو مدعا تیری زندگی کا تو ایک نفس میں جہاں سے مٹنا تجھے مثال شرار ہوگا اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کی نہ تھا تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے یہ رسم بز میں فنا ہے دل گناہ ہے جمبشے نظر بھی رہے گی کیا آبرو ہماری جو تُو یہاں بے قرار ہوگا جو تُو یہاں بے قرار ہوگا آکے سجادہ نشی قیس ہوا میرے بعد آکے سجادہ نشی قیس ہوا میرے بعد نہ رہی دشت میں خالی کوئی جاں میرے بعد دے کے خط مو دیکھتا ہے نام بر دے کے خط مو دیکھتا ہے نام بر کوش تو پیغام زبانی اور ہے یہ اقل والے نہیں اہل دل سمجھتے ہیں یہ اقل والے نہیں اہل دل سمجھتے ہیں کہ کیوں شراب سے پہلے وضو ضروری ہے یہ اقل والے نہیں اہلِ دل سمجھتے ہیں کہ کیوں شراب سے پہلے وضو ضروری ہے یہ خاص پسلک کا شعر ہے اچھا شعر ہے یا خاک سے انہوں کے لوگوں نے گھر بنائے آثار ہیں جنہوں کے اب تک آیاں زمی پر زمی پر آیاں زمی پر رنج کی جب گفتگو ہونے لگی رنج کی جب گفتگو ہونے لگی آپ سے تم تم سے تو ہونے لگی سر کچھ کہہ رہے ہیں کہ شاید مائک پہ بول دیجئے سر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں صحیح پڑھئے شیر رنج کی جب گفتگو ہونے لگی رنج کی جب گفتگو ہونے لگی آپ سے تم تم سے تو ہونے لگی روشن جمالِ یار سے ہے انجمن تمام روشن جمالِ یار سے ہے انجمن تمام دہکا ہوا ہے دہکا ہوا ہے آتشِ گل سے چمن تمام میرے سلیق سے میری نبھی محبت میں میرے سلیق سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا عذیت مصیبت ملامت بلائیں عذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا واہ پسند کیا آپ لوگوں نے شیئر آہوں کے شول جس جا اٹھتے تھے میر شب آہوں کے شول جس جا اٹھتے تھے میر شب وہاں جا کے صبح دیکھا مجھ تے غبار پایا اور بازار سے لے آئیں اگر ٹوٹ گیا اور بازار سے لے آئیں اگر ٹوٹ گیا ساغرِ جم سے میرا جامِ صفال اچھا ہے اور بازار سے لے آئیں اگر ٹوٹ گیا اے باغِ حیاء دل کی گرہ کھول سخن بول اے باغِ حیاء دل کی گرہ کھول سخن بول تنگیح میرے حال پر اے غنچہ دہن بول لہراتی ہوئی ظلف گران گیر تو دیکھو لہراتی ہوئی ظلف گران گیر تو دیکھو دل کیوں نہ گرفتار ہو زنجیر تو دیکھو وہ آیا بزم میں دیکھو نہ کہیو پھر کے غافل تھے وہ آیا بزم میں دیکھو نہ کہیو پھر کے غافل تھے شکیب و صبر اہلِ انجمن کی آزمائش ہے آزمائش ہے یا پھول سونگنے کو نہیں باغبہ نہ لوٹ برسوں کا ہے ریاض آشیاں نہ لوٹ کچھ چھوڑ دیا ہے لفظ انہوں نے آخری مسرے میں بہرحال لوٹ ٹے پہلی بار ٹے کا شیر پڑھا جائے گا جب سے اب تک مقابلے ہو رہے ہیں ٹک مہے چار دہ کو جو دیکھا تو گھٹ گیا ٹک مہے چار دہ کو جو دیکھا تو گھٹ گیا ٹپکتا ہے یہ صاف اس کی نظر سے ٹپکتا ہے یہ صاف اس کی نظر سے بہت باتیں ہوئیں ہیں نامبر سے نامبر سے یہ یہی ہے آزمانہ تو ستانہ کس کو کہتے ہیں یہی ہے آزمانہ تو ستانہ کس کو کہتے ہیں ادو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتہا کیوں ہو یہ شیر پڑھ سکتے ہیں آپ ایک پڑھ دیجئے بہت قتم ہو رہا ہے وقت آتا ہے کیسا بھی محبت میں کے جب وقت آتا ہے کیسا بھی محبت میں کے جب دل پہ احساس محبت بھی گران ہوتا ہے یہ پہلا کوارٹر فائنل مقابلہ تھا جو شہریار اور جذبی ٹیموں کے درمیان ہو رہا تھا آغاز کیا فاروخی صاحب نے میم سے شیر پڑھنا ہے آپ کو دلی انویسٹی کی ٹیم مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام مجھ کو معلوم نہیں میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کسی ہے یاد ماضی بھی مجھے نشتر زہر آنگی ہے اب میرے ذہن سے ہر شکل مٹا دی جائے یہ جا کے کہدو وائز سے اگر سمجھانے آئے ہیں کہ ہم دیرو حرم ہوتے ہوئے میں خانے آئے ہیں واہ کہ ہم دیرو حرم ہوتے ہوئے میں خانے آئے ہیں نہ حلاوتیں نہ لزتیں نہ وہ زائقہ نہ وہ چاشنی نہ حلاوتیں نہ وہ لزتیں نہ وہ زائقہ نہ وہ چاشنی تیرے لال تر کے مقابلے رہے قدر لال یمن غلط تا کہ بدخانہ میں اب کیا خدای رہ گئی تا کہ بدخانہ میں اب کیا خدای رہ گئی اب تو پوجھیں گے اسی قابل کے بدخانے کو ہم میم مئمے کوئی خامی ہے نہ ساغر میں کہیں کھوڑ مئمے کوئی خامی ہے نہ ساغر میں کہیں کھوڑ پینا نہیں آئے ہے تو چھلکائے چلو ہو وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی لڑا مقبول شہر ہے میر کا کافی داد لوٹینوں نے شہر پڑھ کر یہ لرزی دا ظلفیں یہ امبر کی موجیں یہ دھیمی ہواوں میں کچھ سنسناہت تک میرے جگر سوخ تاکی جلد خبر لے تک میرے جگر سوخ تاکی جلد خبر لے کیا یار بھروسہ ہے چراغ سہری کا چراغ سہری کا اس آس پہ ہر آئینے کو جوڑ رہا ہوں اس آس پہ ہر آئینے کو جوڑ رہا ہوں شاید کوئی ریزا میرے چہرے کا پتہ دے میرے چہرے کا پتہ دے یہ کیا کہا جنو ہے محبت کی انتہا یہ کیا کہا جنو ہے محبت کی انتہا اے بے خبر چلے ہیں اسی انتہا سے ہم میں رہین درد صحیم اگر مجھے اور چاہیے کیا جگر گمیار ہے میرا شیفتہ میں فریفتہ گمیار پر رک رک کے ہر مقام پر دوچار رہ گئے رک رک کے ہر مقام پر دوچار رہ گئے تیرا پتہ نہ پائیں تو ناچار کیا کرے نگاہے یار جسے آشنائے راز کرے وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نناس کرے یوں چورائیں اس نے آنکھیں سادگی تو دیکھئے بز میں گویا میری جانی بشارہ کر دیا آج انسان کا چہرہ تو ہے سورج کی طرح آج انسان کا چہرہ تو ہے سورج کی طرح روح میں گھور اندھیروں کے سوا کچھ بھی نہیں نقش کو اس کے مصور پہ بھی کیا کیا ناز ہے نقش کو اس کے مصور پہ بھی کیا کیا ناز ہے کھیچتا ہے جس قدر اتنا ہی کھیچا جائے ہے یہ رنگی جمالی گلالوڑ رہا ہے یہ رنگی جمالی گلالوڑ رہا ہے کہ صبح بہاراں کی ہے تھر تھراہٹ ٹپک اے شم آ آسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے دانستہ میری یارب نگاہ شوق کو دے اور غساتے یارب نگاہ شوق کو دے اور غساتے گھبرا اٹھے جمال جہت آشنا سے میری تعمیر میں مزمر ہے ایک صورت خرابی کی میری تعمیر میں مزمر ہے ایک صورت خرابی کی حیولہ برق خرمن کا ہے خونے گرم دھکا کا اس زمانے میں غنیمت ہے غنیمت ہے میہ کوئی باہر سے بھی درویش اگر لگتا ہے یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں آؤ اس وقت کے جس وقت پکارے جاؤ واہ آؤ اس وقت کے جس وقت پکارے جاؤ بہت اچھا شیر ہے پاروخی صاحبی داد دے رہے ہیں وہ تو جہاں لے کے بھی ویسے ہی سبک نام رہا وہ تو جہاں لے کے بھی ویسے ہی سبک نام رہا عشق کے باپ میں سب جرم ہمارے نکلے مقابلہ ختم ہاتا ہے لیکن آخر شیر آپ پڑھ سکتے ہیں یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرہ ہو گئی تو صاحبی دوسرا quarter final مقابلہ تھا جو اردو department تہلی انورسٹی اور جامیہ ملی اسلامیہ arabic department کی ٹیموں کے بیچ ہو رہا تھا اس کے بعد تیسرا مقابلہ میں آواز دیتا ہوں حالی ٹیم جو education department جامیہ ملی اسلامیے کی ٹیم ہے حالی ٹیم یہاں جائیں اور دوسری ٹیم ہے غالب ٹیم یہ جامیہ ملی اسلامیے کی شو بھائی اردو کی ٹیم ہے غالب ٹیم اور حالی ٹیم حالی ہے نا محمد عابد صاحب امیر حمزہ اور علینا رئیز غالب ٹیم میں شامل ہے ہمارے محمد ساقیب پریدی حبیبو رحمان اور نور جہاں صاحبہ محمد ساقیب صاحب ایک بار پھر آگئے ہیں آپ کو بڑا انداز پسند آیا تھا ان کا آگاز کریں پرت احساس صاحب آپ مہیں سے ایک شیر پڑھ دیجئے اس مرتبہ لطف دونوں سے اٹھاتے ہیں اٹھانے والے لطف دونوں سے اٹھاتے ہیں اٹھانے والے زندگی نکھتِ گلبی خلشِ خار بھی ہے خار بھی ہے ازران نقبی صاحبہ جو ہماری جج ہیں انہوں نے آگاز کیا ہے یہ سے آپ شیر پڑھئے یہ نشات و غم کی بحث بھی کیا کبھی آ کے دیکھ فراق کو یہ نشات و غم کی بحث بھی کیا کبھی آ کے دیکھ فراق کو اسی زندگی کی تجھے قسم کی جو درد بھی ہے دوا بھی ہے یہ جو اب ہے آخرِ عاشقی کب ہوش ہے کب ہو رفتگی یہ جو اب ہے آخرِ آشقی کب ہوش ہے کب رفتگی نو گریئے دلِ شب رہا نو زاریے سہری رہی یہ نشانِ عشق ہیں جاتے نہیں داب چھاتی کے بس دھوتا ہے کیا آنکھیں اس کی لال ہوئی ہیں اور چلے جاتے ہیں سر آنکھیں اس کی لال ہوئی ہیں اور چلے جاتے ہیں سر رات کو دارو پی سویا تھا اس کا صبح خمار ہے آج خمار ہے آج جیم آیا ہے جنو میں اب کے کام آئی نہ کچھ تدبیر بھی آخر جنو میں اب کے کام آئی نہ کچھ تدبیر بھی آخر گئی کل ٹوٹ میرے پاؤں کی زندیر بھی آخر آخر راہ کی کوئی سنتا نہ تھایاں رستے میمان اندے جرس شور سکڑتے جاتے تھے ہم بات کی کس کو طاقت تھی یہ آشقی ہے کیسی ایسے جی ہوگے کب تک یہ آشقی ہے کیسی ایسے جی ہوگے کب تک ترکے وفا کرو ہو مرنے کے میر ڈر سے ترکے وفا کرو ہو مرنے کے میر ڈر سے یوں چھل دکھائی فوج کو دوڑا تھما اڑا سورت بنائی جست کی سمٹا جما اڑا دیکھی کبھی زمین کبھی سوے سما اڑا مسلے سمندے بادشاہ اننا اڑا جن تھا پریتہ سہر تھا آہو شکار تھا گویا ہوا کے گھوڑے پہ گھوڑا سوار تھا اس فن کے پہلوانوں سے کشتی رہی ہے میر بہتوں کو ہم نے زیر کیا ہے پچھاڑ کر رہ رہ کر گھبراتا ہے دل شام سے امڈا آتا ہے رہ رہ کر گھبراتا ہے دل شام سے امڈا آتا ہے تازہ تازہ عشق ہوا ہے دھیمی دھیمی وحشت ہے یہ اداس اداس بجھی بجھی یہ اداس اداس بجھی بجھی کوئی زندگی ہے فراغ کی یہ اداس اداس بجھی بجھی کوئی زندگی ہے فراغ کی مگر آج کشتے سخن مری ہے اسی کے دم سے چمن چمن نوے زنجیر کے غل ہیں نوے جرگ غزالوں کے نوے زنجیر کے غل ہیں نوے جرگ غزالوں کے میرے دیوان پن تک ہی رہا معمور ویرانہ ویرانہ ہستی کے مت فریب میں آجائی و اسد ہستی کے مت فریب میں آجائی و اسد عالم تمام حلقے دامے خیال ہے دامے خیال ہے یکا یک از دل دو چشم جادو بسط فریبم ببرد تسکین یکا یک از دل دو چشم جادو بسط فریبم ببرد تسکین کسے پڑی ہے جو جا سناوے پیارے پی کو ہماری بتیاں یہ ساقیب صاحب سے کم نہیں حوی صاحب بین کا اندازی ماشاءاللہ نظر جب دل پہ کی دیکھا تو مسجود خلائق ہے نظر جب دل پہ کی دیکھا تو مسجود خلائق ہے کوئی کعبہ سمجھتا ہے کوئی سمجھے ہے بدخانہ 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 ہے ہوں گرمیے نشاتے تصور سے نغمہ سنجھ ہوں گرمیے نشاتے تصور سے نغمہ سنجھ میں اندلی بے گلچنے نافریدہ ہوں واہ نہیں ممکن لبے عاشق سے حرف مدعہ نکلے نہیں ممکن لبے عاشق سے حرف مدعہ نکلے جسے تم نے کیا خاموش اس سے کیا صدا نکلے یہی ہے آزمانہ تو ستانہ کس کو کہتے ہیں یہی ہے آزمانہ تو ستانہ کس کو کہتے ہیں عدو کے ہو لیے جب تم تو میرا انتہا کیوں ہو واہ واویں گے میرے گھر وعد کیسا دیکھنا غالب واویں گے میرے گھر وعد کیسا دیکھنا غالب نئے فتنوں میں چرخے کوہن کی آزمائش ہے واہ یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاو یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاو کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہاں کیوں ہو وے دن گے کی آنکھیں وے دن گے کی آنکھیں دریا سی بہتیاں تھیں وے دن گے کی آنکھیں دریا سی بہتیاں تھیں سوکھا پڑا ہے اب تو مدد سے دعا با واہ دعا با ایک لاس شیئر پڑھ سکتے ہیں لاس شیئر پڑھ دیجئے آپ ایسے ہے اپنے خان وعدے میں اپنا ہی شور میر ہے اپنے خان وعدے میں اپنا ہی شور میر بلبل بھی ایک ہی بولتا ہوتا ہے گھر کے بیچ بس ختم ہوا وقت ختم ہو چکا ہے خیال لگے وقت کا خیال لگنا جلدی مقابلہ وقت پر ختم ہو جائے اب اس کے بعد جو مقابلہ ہے وہ جون ایلیا جین یو سے متعلق ٹیم ہے اور میر اردو ڈپارٹمنٹ جامیہ بلی اسلامیہ شمشاد عالم صاحب عمر خلیق صاحب اور حوما نسلیت صاحبہ اسی ترتیب سے بیٹھ جائیں زیاو الاسلام صاحب ماز احمد اور الب یوہ مدینہ دیکھیں میں نے وعدہ کیا تھا اس بارے ہم اپنے جو ہمارے پیچھے کے امیدوار وہ کہہ رہے تھے ہمارے سامائین کہ آغاز نہیں ہوتا نہیں بلکل پیچھے لے جائیں یہ شکیت دور ہو جائے گی آپ آغاز کیجئے شیر اچھا ہونا چاہیئے بہر میں ہونا چاہیئے تو بچا بچا کے نہ رکھی تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں نہیں ہنگامے پیکار کے لائک وہ جوان جو ہوا نالے مرغانے سہر سے مدھوش شوریدگی کے ہاتھ سے ہے سر وبال دوش سہرہ میں آئے خدا کوئی دیوار بھی نہیں دیوار بھی نہیں نہوں گے بادکش تو بادے گلفام کیا ہوگا یہ شیشہ یہ سرہی یہ سبو یہ جام کیا ہوگا ہمارا حال ایسا کی ہوا جو کچھ کے ہونا تھا تیری محفل اگر اجڑی تیرا انجام کیا ہوگا واہ علی انہیں نفرات ہوئی سارے جہان سے نہیں دنیا کوئی لائے کہان سے واہ یہ محبت ہے یہاں اپنی خوشی کو نہ تلاش یہ محبت ہے یہاں اپنی خوشی کو نہ تلاش خواہ درد دل تلاش یا سوزے جگر تلاش شاید کے مند گئی ہے قمری کی چشم گریان شاید کے مند گئی ہے قمری کی چشم گریان کچھ ٹوٹ سا چلا ہے پانی چمن کی جوکا ایک بادا کشبی واز کی محفل میں تھا شریک ایک بادا کشبی واز کی محفل میں تھا شریک جس کے لیے نصیحت وائز تھی بارے گوش شکوا کروں تو کس سے کیا شیخ کیا برہمن شکوا کروں تو کس سے کیا شیخ کیا برہمن نازوس بلائے جانکے سب یار کھیچتے ہیں نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے تھر جا اے شرر ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں نہ سہ میرے جنوں سے نہ سہ میرے جنوں سے آگاہ نہ تھا کہ نہ حق گودڑ کیا گریبان سارا سلا سلا کر رات دہلیز پہ آنکھوں کو بٹھائے رکھا رات دہلیز پہ آنکھوں کو بٹھائے رکھا تم نہیں آئے کوئی خواب تو بیجا ہوتا ایسی زد کا کیا ٹھکانہ اپنا مذہب چھوڑ کر ایسی زد کا کیا ٹھکانہ اپنا مذہب چھوڑ کر میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمہ ہو گیا اس جنوں سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا اس جنوں سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا جو یہ کہتا تھا خیرسے کے بہانے نہ تراش شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی ہامی نہیں شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی ہامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے واز میں فرما دیا کل آپ نے یہ ساف ساف پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے یہ دہر ملامت ہے بہاروں کا کی ہر گل یہ دہر ملامت ہے بہاروں کا کی ہر گل خود کے فریضے سے ہوئے جاوے سبگدوش شام بھی تھی دھواں دھواں حسن بھی تھا اداس اداس شام بھی تھی دھواں دھواں حسن بھی تھا اداس اداس دل کو کئی کہانیاں یاد سیا کے رہ گئیں نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی یہ مصرہ لکھ دیا ظالم نے میری لوہ تربت پر یہ مصرہ لکھ دیا ظالم نے میری لوہ تربت پر جو ہو فرقت کی بے تابی تو یوں خوابے گران کیوں ہو وہ ستم نہ ڈھائے تو کیا کرے اسے کیا خبر کی وفا ہے کیا وہ ستم نہ ڈھائے تو کیا کرے اسے کیا خبر کی وفا ہے کیا تو اسی کو پیار کرے ہے کیوں یہ کلیم تجھ کو ہوا ہے کیا اس بلائے جہاں سے آتش دیکھئے کیوں کر نبھے اس بلائے جہاں سے آتش دیکھئے کیوں کر نبھے دل سوا شیشے سے نازک دل سے نازک ہوئے دوست تقدیر کے پابند نباتاتو جمادات تقدیر کے پابند نباتاتو جمادات مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند دیکھو نہ چشم کم سے مامو رہے جہاں کو دیکھو نہ چشم کم سے مامو رہے جہاں کو بنتا ہے ایک گھریان سو سورتیں بگڑ کر رکھے سر تیرے آستانی پھل عشق ہستا رہا زمانی پھل رفوے زخم سے مطلب ہے لذت زخم سوزن کی سمجھیو مت کے پاسے درد سے دیوان غافل ہے یہ دین یہ دین اس کو سبھالا ہے مغبچین امیر یہ دین اس کو سبھالا ہے مغبچین امیر جہاں میں جب بھی ہوئے متقی سہر فروش شاید نشے میں اس سے یہ سفا کیاں ہوئی زخمی جو اس کے ہاتھ کا نکلا سوچور تھا اے تیری چشمے جہاں بیں پر وہ توفہ آشکار اے تیری چشمے جہاں بیں پر وہ توفہ آشکار جس کے ہنگامیں ابھی دریا میں سوتے ہیں خموش شور بازار سے نہیں اٹھتا شور بازار سے نہیں اٹھتا رات کو میر گھر گئے شاید اب کہیں جنگلوں میں ملتے نہیں حضرت خزر مر گئے شاید دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام ظالم اپنے شولے سوزاں کو خود کہتا ہے دود دیکھیو غالب سگر الجھا کوئی ہے ولی پوشید اور کافر کھلا بڑا دلچس بڑا سخت مقابلہ تھا دونوں ٹیموں نے بہت اچھے شہر سنائے اس طرح یہ قوارٹر پائنل جو مقابلے تھے چاروں مقابلے ہو چکے ہیں اب نتیجے آئیں گے اس میں سے دو ٹیموں کا انتخاب کیا جائے گا بہت دلچس مقابلہ بہت ہی اچھے شہر دونوں ٹیموں نے پڑھے اور برابر سے مقابلہ ہوتا رہا صدیقہ یاسمین صاحبہ ایک خضل پڑھیں گی میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آ جائیں اس بیس مقابلے ہمارے ہو جائیں گے لیجی السلام علیکم دلی نادا تجھے ہوا کیا ہے دلی نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس دید کی دوا کیا ہے ہم ہے مشتاق اور وہ بیزار ہم ہے مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرا کیا ہے جب کی تجھے بین نہیں کوئی موجود جب کی تجھے بین نہیں کوئی موجود تھی یہ ہنگام اے خدا کیا ہے ہم کو ان سے وفا کی ہے امی جو نہیں جانتے موسیقی 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 دلی نادا تجھے ہوا کیا ہے شکریہ اس میں سے چار ٹیمیں آئی ہیں میر، غالب، زوک اور شہریار تو اس طرح جو مقابلے ہوئے چاروں ٹیمیں اس وقت جامعہ سے متعلق ہیں جو یہاں تک مہنچی ہیں سیمی فائنل مقابلہ شہریار ٹیم جو شو بھئی ایجوکیشن کی ٹیم ہے اس کا مقابلہ میر شو بھئی اردو کی ٹیم سے ہونا ہے دوسرا مقابلہ ہوگا دوسرا سیمی فائنل زوک ٹیم جو شو بھئی اردو کی ٹیم ہے اور اس کا مقابلہ ہونا ہے غالب ٹیم جو دپارٹمنٹ آف اردو کی ٹیم ہے جامعہ ملی اسلامیہ اس میں جو مقابلہ ہونا وہ عام شیروں پر نہیں ہوگا بلکہ کچھ لفظ دی گئے ہیں ان لفظوں پر ہی شیر پڑھنے کی پابندی ہوگی یہ پہلی مرتبہ تبدیلی کی گئی ہے تاکہ مقابلے کو دلچسپ بنایا جا سکے ٹیم زیاؤل اسلام ماز احمد اور البے یوہ مدینہ زیاؤل اسلام صاحب ماز احمد البے یوہ مدینہ شہریار ٹیم سے مقابلہ ہو رہا ہے جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ یعنی آئی اے ایس ای ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ہے محمد نصر اقبال صاحب مرزا نفیز بیک اور زیبہ کلسم صاحبہ میں ایک پرچی نکالتا ہوں آپ لوگ اجازت سے اور پھر میں کہتا ہوں کہ اس پر شائریک آغاز ہو یہ زندگی کے پرچی نکلی ہے زندگی ظاہرے کے بڑی انمول شہر ہے اور زندگی پر بے تہاشا شیر کہے گئے ہیں آپ پورا عدبی سرمایہ دیکھیں تو ہزاروں شیر مل جائیں گا آپ کو زندگی پر ہر شیر نے تب آزمائی کی ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ زندگی اسے آغاز کریں زندگی کی رحمے چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل زندگی کی رحمے چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل یہ سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوش ہے ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا زندگی کہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا زہر لگتی ہے مجھے آبے ہوائے زندگی زہر لگتی ہے مجھے آبو ہوائے زندگی یعنی تجھ سے تھی اسے ناسازگاری ہائے ہائے ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا کیا بات زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کی خدا رکھتے تھے بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں رفیق زندگی تھی رفیق زندگی تھی اب بنی سے وقت آخر ہے تیرا اے موت ہم یہ دوسرا احسان لیتے ہیں مجنون دشت میں ہے نہ فرہاد کوہ میں مجنون دشت میں ہے نہ فرہاد کوہ میں تھا جن سے لطف زندگی وے یار مر گئے زندگی عشق میں دشوار ہے سب کہتے ہیں بات نصیبوں کو تو مرنا بھی بہت مشکل ہے زندگی نعمت نہ کہلاتی اگر ہوتی نہ موت زندگی نعمت نہ کہلاتی اگر ہوتی نہ موت زندگی پر موت کا کتنا بڑا احسان ہے حرف غلط تھے کیا ہم صفحے پر زندگی کے حرف غلط تھے کیا ہم صفحے پر زندگی کے جو صاف یوں قضا نے ہم کو مٹا دیا ہے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن مجھ سے مت کہتو ہمیں کہتا تھا اپنی زندگی مجھ سے مت کہتو ہمیں کہتا تھا اپنی زندگی زندگی سے بھی میرا دل ان دنوں بیزار ہے اب بھی ایک عمر پہ جینے کا نہ انداز آیا زندگی چھوڑ دے پیچھا میرا میں باز آیا زندگی جس کو تیرا پیار ملا وہ جانے ہم تو ناکام رہے تیرے چاہنے والوں کی طرح آئے ننو سے ڈرنا ترزے کوہن پیڑنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں میں ایک شیر سنا جاتا ہوں کہ سورج ہوں زندگی کی رمک چھوڑ جاؤں گا میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا نیا موضوع ہے وحشت وحشت ہے بہت میر کو ملا یہ چل کر کیا جان یہ فریان سے گئے کب ہو ملاقات چھڑ گئی دست خیرت سے پھر انانے اختیار چھڑ گئی دست خیرت سے پھر انانے اختیار لے چلا پھر توسنِ وحشت بیابان کی طرف وحشت ہے خرد مندو کی صحبت سے مجھے میر اب جا رہوں گا وہاں کوئی دیوانا جہاں ہو مجنو کو ابس دعوے وحشت ہے مجھی سے جس دن کے جنو مجھ کو ہوا تھا وہ کہاں تھا ہووے ہزار وحشت اسے تو بھی یار ہے ہووے ہزار وحشت اسے تو بھی یار ہے اخیار تیرے ساتھ جو ہو میر کیوں نہ ہو سرزد ہم سے بے عدبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی کوسوں اس کی اور گئے پر سجدہ ہر ہر گام کیا احباب چارہ سازی وحشت نہ کر سکے احباب چارہ سازی وحشت نہ کر سکے زندہ میں بھی خیال بیابان ورد تھا مال مفلس مجھے سمجھا ہے جنون شاید مال مفلس مجھے سمجھا ہے جنون شاید وحشت دل سر بازار لیے پھرتی ہے مانع وحشت خرامی ہائے لیلہ کون ہے مانع وحشت خرامی ہائے لیلہ کون ہے خانہ مجنون سحرہ گرد بے دروازہ تھا اتنی وحشت اتنی وحشت صدق اچھی آنکھوں کے تم نہ ہرن ہو میں نہ شکاری دور اتنا کیوں بھاگو ہو عشق نے پکڑا نہ تھا غالب ابھی وحشت کا رنگ عشق نے پکڑا نہ تھا غالب ابھی وحشت کا رنگ را گیا تھا دل میں جو کچھ زوق خاری ہائے ہائے دیکھتا دامنے سہرہ میں جو وحشت میری دیکھتا دامنے سہرہ میں جو وحشت میری سر اٹھاتا نہ گرے بان سے مجنون اپنا وحشت کلکتویب ایک بڑے شہر تھے وحشت کلکتوی صاحب وحشت صاحب کا ایک شہر ہے کہ ضبط کرنا نہ کبھی ضبط میں وحشت کرنا ضبط کرنا نہ کبھی ضبط میں وحشت کرنا اتنا آسا بھی نہیں تجھ سے محبت کرنا وقت اگر ہو تو ہم نیا موضوع نکالیں ورنہ پھر وقت ختم ہو رہا ہے وحشت اور زندگی پر شیر پڑے ہمارے ساتھیوں نے جزیز حضرات پیسلہ کریں گے اور اس طرح سیکنڈ لاسٹ مقابلہ یعنی آخری سیمی فائنل اور فائنل سے پہلے کا مقابلہ اور اب مقابلہ ہوگا زوگ ٹیم جس کا تعلق ہے جامیہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ عربی سے میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں فیصل نظیر صاحب محمد فیصل صاحب آئیشہ ناصر یا آئیشہ نصیر آئیے زوگ ٹیم دوسری غالب ٹیم ہے جس کا تعلق ہے جامیہ ملیہ اسلامیہ سے اس میں شامل ہے محمد ساقف فریدی حبیب الرحمان اور نور جہان صاحب زوگ اور غالب کی مارک آرائی یہ موضوعات بھی ہم اسی میں شامل کریں گے وحشت اور زندگی اور اس کے بعد ہم ایک پرچی انہی حضرات سے نکلوا لیتے ہیں آپ ہی کر لیجئے یہ کام کوئی ایک پرچی نکالیں آپ پڑھئیے کیا ہے بہار 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 آئے تو میرا سلام کہہ دینا بہار آئے تو میرا سلام کہہ دینا مجھے تو آج تلبس کر لیا ہے سہرہ نے رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی بہت ہو میرا بہار آئی سہرہ میں چل جنو کر میرا بہار آئی سہرہ میں چل جنو کر کوئی بھی فصل گل میں نادان گھر رہے ہیں لطافت بے کسافت جلو پیدا کر نہیں سکتی لطافت بے کسافت جلو پیدا کر نہیں سکتی چمن زنگار ہے آئی نئے بادے بہاری کا ایسی بہار آئی ہے اب کے بہار میں ایسی بہار آئی ہے اب کے بہار میں سایا نہیں کسی شجرے سائے دار میں بہار اب آ کے کیا کرے گی کہ جن سے تھا جشنے رنگوں نغمہ وہ گل سرے شاکھ جل گئے ہیں وہ دل تہے دام بجھ گئے ہیں سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے واہ اداسیوں کا سماں محفلوں میں چھوڑ گئی بہار ایک خلیشی دلوں میں چھوڑ گئی بچھڑ کے تجھ سے ہزاروں طرف خیال گیا بچھڑ کے تجھ سے ہزاروں طرف خیال گیا تیری نظر مجھے کن منزلوں میں چھوڑ گئی بڑی طلب ہے بڑا انتظار دیکھو تو بہار لائی ہے کیسی بہار دیکھو تو برجے حمل میں بیٹھ کے خاور کا تاجدار برجے حمل میں بیٹھ کے خاور کا تاجدار کھینچے ہیں اب خزان پہ سفے لش کرے بہار بہار آبیجہ لو لگائے ہوئے ہیں بہار آبیجہ لو لگائے ہوئے ہیں بہت دن ہمیں مسکرائے ہوئے ہیں کیسی بہار اب وہ خزان کے بھی دن گئے اب ہم کہیں ہیں دام کہیں آشیہ کہیں دیکھ زندہ سے پرے رنگے چمن جوشے بہار رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ یہ حسی خوشی کا موسم یہ بہار کا زمانہ تیرے واسطے حقیقت میرے واسطے فسانہ مفلسی سب بہار کھوتی ہے مرد کا اعتبار کھوتی ہے فقط بہار میں پیتے ہیں ہم نہیں پیتے فقط بہار میں پیتے ہیں ہم نہیں پیتے کبھی بہار سے پہلے کبھی بہار کے بعد اگرہا ہے درو دیوار پہ سبزہ غالب ہم بیابا میں ہیں اور گھر میں بہار آئے اس باد بہاری میں دل ٹوٹ گئے جتنے اس باد بہاری میں دل ٹوٹ گئے جتنے اتنے کسی موسم میں ٹوٹے نہیں پیم آنے ایک نو بہار ناز کو تاکہ ہے پھر نگاہ ایک نو بہار ناز کو تاکہ ہے پھر نگاہ چہرہ فروغ میں سے گلستان کیے ہوئے اس نو بہار ناز کے ہلکے سے لمس نے اس نو بہار ناز کے ہلکے سے لمس نے میرے تو سارے جسم کو گلدان کر دیا نسیم نو بہاری کی طرح آئے ہو گلشن میں نسیم نو بہاری کی طرح آئے ہو گلشن میں تماش آئے گلو سرو سنوبر دیکھتے جاؤ گلو میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے گلو میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے اگر اجازت دیں ہمیں جل صاحب تو چونکہ ہم چارے ایک موضوع ہمارا اور بچا ہے تو اس کا بھی استعمال ہو جائے وقت کم ہے تو دنیا اگلا موضوع ہے چلنے دیجے چلنے دیجے چلیں بہار پری پڑی ہے مجھے عبرے بہاری کا برس کر کھلنا روتے روتے غم فرقت میں پناہ ہو جانا تم گلتے ہم نکھار ابھی کل کی بات ہے ہم سہتی سب بہار ابھی کل کی بات ہے نہ چھیڑے نہ کھتے بادے بہاری راہ لگ اپنی نہ چھیڑے نہ کھتے بادے بہاری راہ لگ اپنی تجھے اٹھکھیلیاں سوجھی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں پھر بعد بہار آئی اقبال غزل خان ہو غنچا ہے اگر گل ہو گل ہو تو گلستاں ہو ساقی گئی بہار رہی دل میں یہ حوث ساقی گئی بہار رہی دل میں یہ حوث تُو منتوں سے جام دے اور میں کہوں کہ بس دنیا پڑھ لے ایک موضوع رہ گیا ہے دنیا پہ پڑھئیے شیرم دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے آلم آلم دشت جنوں ہے دنیا دنیا توہمت ہے دریا دریا روتا ہوں میں سہرا سہرا وحشت ہے بازی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے بازی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شبو روز تماشا میرے آگے میری دنیا سنگو آہن ان کی دنیا چاند ستارے میری دنیا سنگو آہن ان کی دنیا چاند ستارے اقل کہاں تک دامن کھیچے عشق کہاں تک ہاتھ پسارے دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بج گیا ہو ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور بس اب وقت ختم ہو چکا ہے دنیا کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے اب یہ چار ٹیموں سے جو پائندر مقابلے کے لیے دو ٹیمیں آئی ہیں یہ ہمارے جز حضرات دیکھیں چار لوگوں سے دنیا پر شیر پڑھوانے میں آپ انتخاب کر لیجئے ایک صاحب ادھر سے شیر پڑھیں گے دنیا پر ایک ادھر سے ایک صاحب ادھر سے یہ مغل صاحب دیکھیں گے کس سے پڑھواتے ہیں دنیا پر چار شیر اگر دنیا چمن ہوتی تو ویرانے کہاں جاتے سجاتہ اگر نہ خالق اس چمنزار محبت کو تو بتا حمدم کہ آدم دل کو بہلانے کہاں جاتے دنیا بھی ملی ہے اور گھر میں دنیا بھی ملا ہے دنیا بھی ملی ہے اور گھر میں دنیا بھی ملا ہے وہ کیوں نہیں ملتا جنہیں ماغا ہے خدا سے دنیا پہ ہو گیا آپ وحشت پہ پڑھ لیں چلے تو پاؤں کے نیچے کچل گئی کوئی شیر چلے تو پاؤں کے نیچے کچل گئی کوئی شیر نشے کی جھوک میں دیکھا نہیں کہ دنیا بھی وحشت پر چار شیر آپ پڑھوائیں کسی حضرات شہر کی رات اور میں ناشادو نا کارہ فیرو جغمگاتی جاگتی سڑکوں پہ آوارا فیرو شہر کی رات میں ناشادو نا کارہ فیرو جغمگاتی جاگتی سڑکوں پہ آوارا فیرو غیر کی بستی ہے کب تک در بدر مارا فیرو اے غمے دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں وحشت تبیعت ایجاد یاسخیز یہ درد وہ نہیں کہ نہ پیدا کرے کوئی ہم آتے ہیں فائنل مقابلی کی طرف آپ لوگ بے چین ہوں گے کہ کون سی دو ٹیمیں ہیں جو فائنل تک پہنچ رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ٹیمیں جو سولہ ٹیموں سے آٹھ ٹیمیں آٹھ سے چار اور چار کے بعد دو ٹیمیں آئی ہیں ان ٹیموں کے نام ہے میر اور غالب ٹیم میر اور غالب دونوں ٹیمیں شعب اردو جامیا ملیا اسلامیا کی ہیں دیکھت کیا اس نے اتفاق ہے کہ میر اور غالب ہمیشہ جو بڑے نام ہے ہمارے اردو عدب کے وہ دونوں ٹیمیں اتفاق سہی اس نے اتفاق کہی ہے کہ میر اور غالب فائنل مقابلے میں پہنچ رہی ہیں میر ادھر آجائیں دائنے ہاتھ پر میر اور بائیں ہاتھ پر غالب صاحب آجائیں آپ کے جانے پہ جانے لوگ ہیں جو شامل ہیں زیاو الاسلام صاحب ماز احمد صاحب اور البا ییوہ مدینہ صاحبہ اور غالب ٹیم میں محمد ساکر پریدی حبیب الرحمان اور نور جہان صاحبہ یہ ٹیم میں پہنچی ہیں فائنل مقابلہ تھوڑا سخت مقابلہ ہونا چاہیے یہ زیادہ وقت کے لیے ہوگا کیونکہ آخری مقابلہ ہے اس مرتبہ آغاز کے لیے ہم پروپیسر شمیم حنفی صاحب سے گزارش کریں گے کیونکہ آخری مقابلہ ہے پائنل مقابلہ کہ وہ کسی شیر سے اس مقابلے کا آغاز کریں درخواست ہے آپ سے پھر زندگی پر ایک شیر سن لیجئے لوگ مرنے کے لیے زہر پیا کرتے ہیں لوگ مرنے کے لیے زہر پیا کرتے ہیں زندگی تیرے لیے زہر پیا ہے میں نے زندگی تیرے لیے زہر پیا ہے میں نے یہ یہ روتے روتے حسنا ترتیب ذکر غم ہے یہ روتے روتے حسنا ترتیب ذکر غم ہے آیا ہوں ابتدا پر چھیڑا تھا درمیاں سے یہ تمہاری ان دین و دوستان مزہ جس کے غم میں ہیں خوچکاں یہ تمہاری ان دین و دوستان مزہ جس کے غم میں ہیں خوچکاں وہی آفتے دلِ آشقاں کس وقت ہم سے بھی یار تھا ایک ڈھیری راک کی تھی صبح جائے میر پر برسوں سے جلتا تھا شاید رات جل کر رہ گیا اس کا بہرے حسن سراسر او جو موجو تلاتم ہے شوق کی اپنے نگاہ جہاں تک جاوے بوسو کنار ہے آج جنبش بھی اس کے آگے ہوتھوں کہو تو کہیو جنبش بھی اس کے آگے ہوتھوں کہو تو کہیو یوں اپنے طور پر تم باتیں بہت بنا لو وہ عالم گیر جلوہ اور وہ حسن مشترک تیرا وہ عالم گیر جلوہ اور وہ حسن مشترک تیرا خدا جانے ان آنکھوں کو ہوا کس کس پہ شک تیرا آئین دیکھ کر یہ پھر کہیے دو نہیں ہوتے ایک صورت کے یہ چھیڑ دیکھ ہنس کے روخے زرد پر میرے یہ چھیڑ دیکھ ہنس کے روخے زرد پر میرے کہتا ہے میر رنگ تو اب کچھ نہیں کھڑ چلا اس کے گئے پہ دل کی خرابی نہ پوچھئے اس کے گئے پہ دل کی خرابی نہ پوچھئے جیسے کسو کا کوئی نگر ہو لٹا ہوا اے موجے بے لحاظ سمجھ کر مٹائی ہو اے موجے بے لحاظ سمجھ کر مٹائی ہو دریا بھی ہے اسیر تلسمِ حباب کا اس نقش پا کے سجدے نے کیا 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 زلیل اس نقش پا کے سجدے نے کیا 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 زلیل میں کوچہِ رقیب میں بھی سر کے بل گیا آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے ایسا کہاں سے لاؤں کے تجھسا کہیں جسے یہی کہہ کر اجل کو قرض خانوں کی طرح ٹالا یہی کہہ کر اجل کو قرض خانوں کی طرح ٹالا کلے کر آج قاسد یار کا پیغام آئے گا آئینہ جبین سے صفا آشکار ہے عبرو سے ماہ رخ کی زیا آشکار ہے چشمِ گوھر فشان سے حیاء آشکار ہے رخ سے جلالِ شیرِ خدا آشکار ہے رستم بھی چڑھ سکے گا نہ موہ پر دلیر کے چہرہ تو ہور کا ہے پیتے ورہ شیر کے یاں سرے پرشور بے خابی سے تھا دیوارجو یاں سرے پرشور بے خابی سے تھا دیوارجو وہاں وہ فرقِ ناز مہوے بالشِ کم خواب تھا آمد وہ آفتاب کی وہ صبح کا سما تھا جس کے زو سے وجد میں تاؤ سے آسمان ذروں کی روشنی پہ ستاروں کا تھا گھما نہرِ فرات بیچ میں تھی مثلِ کہکشان ہر نخل پر زیائے سرے کوہِ تور تھی گویا فلک سے بارشِ بارانِ نور تھی یہ لاشِ بے کفن نصدے خست جان کی ہے یہ لاشِ بے کفن نصدے خست جان کی ہے حق مغفرت کرے یا جب آزاد مرد تھا اداسیوں کا سما محفلوں میں چھوڑ گئی بہارِ خلیسی دلوں میں چھوڑ گئی بچھڑ کے تُس سے ہزاروں طرف خیال گیا تیری نظر مجھے کن منزلوں میں چھوڑ گئی یہ حال بے سبب تو ہوتا نہیں ہے لیکن یہ حال بے سبب تو ہوتا نہیں ہے لیکن رونے کا لمحہ لمحہ ظاہر سبب نہیں کچھ ہر چند مچھلیاں تھی زیراہ پوش سر بسر مو کھولے چھپتی پھرتی تھی لیکن ادھر ادھر بھاگی تھی مو چھوڑ کے گرداب کے سپر تھے تہنشی نہنگ مگر آپ تھے جگر دریا نہ تھم تا خوف سے اس بر قطاب کے لیکن پڑے تھے پاؤں میں چھالے ہواب کے یوں رفتہ اور بے خود کب تک رہا کرو گے تم اب بھی میر صاحب اپنے تئیں سبھالو وا حسرتہ کی یار نے کھیچا ستم سے ہاتھ ہم کو حری سے لذت آدار دیکھ کر رہا نہ دل میں وہ بے درد اور درد رہا مقیم کون ہوا ہے مقام کس کا تھا آئیے اے عبر ٹک اک اٹھ کے باہم روئیے آئیے اے عبر ٹک اک اٹھ کے باہم روئیے پر نہ اتنا بھی کے ڈوبے شہر کم کم روئیے یہ بائی سے نومید یہ ارباب حوص ہے یہ بائی سے نومید یہ ارباب حوص ہے غالب کو برا کہتے ہو اچھا نہیں کرتے یہی ہے آزمانہ تو ستانہ کس کو کہتے ہیں یہی ہے آزمانہ تو ستانہ کس کو کہتے ہیں عدو کے ہو لیے جب تم تو میرا امتحان کیوں ہو جے وہے لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے پیدا کیے تھے چرخنے جو خاک چھان کر رقیبہ کے ستم دل پر کیے برداشت تب جانا رقیبہ کے ستم دل پر کیے برداشت تب جانا کہ دیوانا بھی اپنے کام میں ہوشیار ہوتا ہے یہاں ہر سانس کا کٹنا قیامت در قیامت ہے یہاں ہر سانس کا کٹنا قیامت در قیامت ہے جناب شیخ خمر مختصر کی بات کرتے ہیں نقشے سمیں فرس کی زیا پر کرو خیال نقشے سمیں فرس کی زیا پر کرو خیال اختر کہیں ہے بدر کہیں ہے کہیں ہلال حیدو پہر کے بعد صدا شمس کو زوال یہاں ہے وہی عروج زہے حشمت و جلال پروانا آف تاب ہے چہرے کے نور پر پروانا آف تاب ہے چہرے کے نور پر گھوڑے پہ آپ ہیں کہ تجلی ہے تور پر رومیح رخش عمر رومیح رخش عمر کہاں دیکھئے تھمیں رومیح رخش عمر کہاں دیکھئے تھمیں نہ ہاتھ باگ پر ہے نہ پاہے رکاب میں اس طرح یہ مقابلہ ختم ہو رہا ہے آخری اور فائنل مقابلہ اب دیکھئے کون اس مقابلے کا پاتے ہے آپ سے کچھ لمحوں کے بعد یہ فیصلہ ہونے والا ہے ہمارے جز صاحبان فیصلہ کر رہے ہیں مارکنگ کی جا رہی ہے اس کے بعد یہ نامات کے تقسیم ہوگی آئیے واج الدین صاحب بڑے مقبول ہیں واج الدین صاحب لگ رہا ہے لیجے صاحب سنائیے وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کی نا یاد ہو وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کی نا یاد ہو تمہیں یاد ہو کی نا یاد ہو وہ جو ہمیں یاد ہو کی نا یاد ہو وہ نئے گلے وہ شکایتیں وہ مزے مزے کی ہکایتیں وہ نئے گلے وہ شکایتیں وہ مزے مزے کی ہکایتیں وہ مزے مزے کی ہکایتیں وہ ہر ایک بات پہ روٹھنا تمہیں یاد ہو کی نا یاد ہو وہ ہر ایک بات پہ روٹھنا تمہیں یاد ہو کی نا یاد ہو کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کی نا یاد ہو کبھی ہم بھی تم بھی تھی آشنا تمہیں یاد ہو کی نا یاد ہو جسے آپ گنتے تھے آشنا جسے آپ کہتے تھے با وفا جسے آپ کہتے تھے با وفا جسے آپ کہتے تھے با وفا میں وہیں ہم اومین مبوتلا تمہیں یاد ہو کی نا یاد ہو میں وہیں ہم اومین مبوتلا تمہیں یاد ہو کی نا یاد ہو میں آپ لوگ کی خواہش کا اطرام کرتے ہوئے میں اسے درخواست کرتا ہوں کچھ اور کلام یہاں پیش کرما دیں جی موسیقی وہ آکے خوابوں میں تسکین ازتراب تو دے وہ آکے خوابوں میں تسکین ازتراب تو دے وہ آکے خوابوں میں تسکین ازتراب تو دے والے مجھے تپش دل مجال خواب تو دے والے مجھے تپش دل مجال خواب تو دے کرے ہیں قتل لگاوٹ میں تیرا رو دینا کرے ہیں قتل لگاوٹ میں کرے ہیں قتل لگاوٹ میں تیرا رو دے تیرا را کوئی تیرا نگا کوب تو دے تیرا را کوئی تیرا نگا کوب تو دے دکھا کے جن بشے لب ہی تمام کر ہم کو دکھا کے جن بشے لب ہی تمام کر ہم کو دکھا کے جن بشے لب ہی تمام کر ہم کو موں سے کوئی جواب تو دے پلا دے اوک سے ساکی جو ہم سے نفرت ہے پلا دے اوک سے ساکی جو ہم سے نفرت ہے پیالہ گر نہیں دیتا پیالہ گر نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے اصد خوشی سے میرے ہاتھ پاں پھول گئے اصد خوشی سے میرے ہاتھ پاں پھول گئے کہا جو اس نے زرا میرے پاں دا بھو تو دے کہا جو اس نے زرا میرے پاں دا بھو تو دے شکریہ پیار ہیں لیکن میں گزارش پہلے یہ کروں گا کہ جو ہمارے جز صاحبان ہیں اگر ان سے ہم چند لمحوں کے لئے گزارش کر لیں انہوں نے کیا محسوس کیا اس پورے پروگرام میں ریختہ کی بیتبازی میں وہ جز تھے ان کے کیا تجربات تھے تو سب سے پہلے میں عزرا نقوی صاحبہ سے دو منٹ کے لئے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ترشیب لائیں آج راجیف صدی اللہ صاحب نے اتنے بڑے پیمانے پر ایک وقت میں یہ بیتبازی کا مقابلہ کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ شعبہ اردو جامعہ مل لیا نے پورا تعاون کیا اور یقین مانئے مجھے یہ بہت ایک خوشگوار حیرت ہوئی میں سمجھتی تھی کہ نئی نسل اب کوئی شیر نہیں یاد کرتی اردو میں ام اے کر لیتی ہے پی ایج ڈی کر لیتی ہے لیکن اشار سے شاعری سے کوئی تعلق نہیں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں غلط ثابت ہوئی آج اتنے میاری اتنے اچھے اشار پڑھے گئے کہ میرا یقین پھر سے کامل ہو گیا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اور میں انتہائی عدب اور احترام سے گزاریش گزار ہوں استاد محترم پروفیسر شمزلہ قسمانی صاحب سے براہ کرم آپ بھی اپنی دعاوں سے نواز دین بچوں کو ترشیب لائیے محترم حاضرین اس عمر میں عدرا صاحبہ کا شریک ہوں میں بھی اپنے طور پر نہ صرف شیر بلکہ ایک حد تک نصر کے یاد رکھنے اور پڑھنے اور سمجھنے سے بھی نا امید تھا لیکن جامیہ ملیہ اسلامیہ زندہ بات کہ اس نے میرے احساس کمتری کو ختم کیا اور ہم جامیہ کے اساتے دا یہ بات کہتے رہے ہیں کہ شیر اور نصر پڑھے بغیر نہ شخصیت سمرتی ہے نہ زندگی سمرتی ہے اپنی شخصیت کو سمارنے کے لیے وہ طلبہ وہ افراد جو آج یہاں صرف سننے آئے تھے وہ بھی یہاں سے تحریک حاصل کریں اور اس تحریک کو حاصل کرنے کی قوت آپ کو اس بیتبازی کا مقابلہ مزید آمادہ کرے مقابلے کا اعلان اور انعامات کا اعلان آپ کو مزید آمادہ کرے گا ایسے حیرتناک نتائج شاید کسی اور بیتبازی کے ہوئے ہوں میں سنجیب سردہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اور کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس سلسلے کو جامیہ میں ضرور جاری رکھئے میں یہاں پر ایک مطلبی استاد کی طرح بات کر رہا ہوں کہ کسی اور یونیورسٹی یا کالیج میں ہو یا نہ ہو میری یونیورسٹی اور میرے شعبے اردو میں یہ مقابلہ ضرور ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ عثمانی صاحب اب میں ظاہر کے التماس کرنا چاہوں گا ہمارے آج کے مہمانے خصوصی پروفیسر شمیم حنفی صاحب کہ براہ کرم آپ ترشیف لے آئیں اور اپنے کلمات سے نوازیں پوری آوڈینس کو اسٹوڈینٹس کو پوری ٹیم کو براہ کرم ترشیف لے ہیں تعلیوں کی گونج میں مستقبال کریں گے پروفیسر شمیم حنفی صاحب کا بہت ہی مشفق اور محترم استاد یہ شام واقعی اس زمانے میں ایسی شامیں بھی ہو سکتی ہیں یقین نہیں آتا اس لیے کہ انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے اور جب تک اس دنیا میں اپنا وقت گزارے گا وہ کچھ ایسے کام بھی کرتا رہے گا بظاہر جیسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے آپ روز دیکھیں گے کہ سورج جوبتا ہے اور آپ کو اچھا لگے گا آپ روز تباہ دیکھیں گے کہ نئے پھول کھلتے ہیں اور آپ کو اچھا لگے گا آپ روز دیکھیں گے کہ بچہ مسکراتا ہے آپ کو اچھا لگے گا آپ روز شیر پڑھیں گے اور آپ کو شیر اچھا لگیں گے تو یہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے یہ طاقت اور یہ خوبی ظاہر ہے کہ یہ جس طرح زندگی روز آپ کو نئی دکھائی دیتی ہے اسی طرح اچھی شاعری اچھا عدب خسن کی کوئی بھی اچھی اچھا مظہر اس کی کوئی بھی اچھی تصویر وہ ہمیشہ آپ کو اچھا لگے گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کا آج کے زمانے میں جو صارفیت کے معنی ہوئی ہے کنزیومرزم کے معنی ہوئی ہے پوری دنیا جہاں بازار بنتی چلی جا رہی ہے سنجیف صراف صاحب کو میں نے ظاہر ہے کہ ابھی بہت عرصہ نہیں ہوا در سال دیر سال پہلے سے میں انہیں جانا ہے لیکن یہ کسی کو جاننے کے لیے چند لمحے بھی کافی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی پوری زندگی بھی نہ کافی ہوتی ہے انہوں نے اپنی محبت کا اردو زبان سے کلچر سے ہندوستان کی رنگہ رنگ تہذیب سے ہندوستان کا ایک غم آشرا جہاں پر کسی قسم کے تاثب کی تنگ نظری کی کسی طرح کی اعلاحیت کی بھندی کی گنجائش نہیں ہے جہاں مختلف قوموں کے لوگ مختلف زبانوں کے لوگ مختلف تہذیبوں کے لوگ ایک ساتھ ایک زمانی سے رہتے چلے آئے ہیں اور جس کا سب سے بڑا نمونہ اردو زبان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اردو کے بہت بڑے عدیب ہیں انہوں نے ایک موقع پر پاکستان بن جانے کے بعد وہ چلے گئے تھے پاکستان سن اٹالیس میں انہوں نے یہ اس موقع پر ایک مضمون لکھا میں انہی کے الفاظ دور آ رہا ہوں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اس زبان کی ہندوستانیت کو ہم نے ہزاروں برس میں مانج مانج کی چمکایا ہے اس کو ہم کبھی ختم نہیں ہونے جائیں اور اسی لئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان کی قدر و قیمت تاج محل سے بھی زیادہ ہے تو یہ زبان ایک انتہائی خوبصورت نمونہ ہے کہنا چاہیے کہ اس پوری تہذیبی سرگرمی کا جو پچھلے ہزار برس تک ہمارے ملک میں جاری رہی ظاہر ہے کہ ہر اچھی چیز کو کچھ لوگ ناپسند کرنے والے بھی ہوتے ہیں تو بہت سی غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں کچھ تاریخ کے مزاق ہوتے ہیں اس کی ذاتیاں ہوتی ہیں لیکن یہ کہ مجھے خوشی ہے اور مواقع فخر کرتا ہوں خدا تمام اسادزہ کو آپ کے جیسے شاگرد دے جس طرح کے لوگ یہاں موجود ہیں جامعہ میں جو روایت رہی ہے کہ اردو کبھی یہاں جو طالبین تو سب اردو کے طالبین نہیں تھے شیر پڑھنے والے انجنرنگ کے طالب بھی تھے اسے مختلف فیکلٹیز کے لوگ بھی تھے اور جس طریقے سے جس انہماق سے وہ شیر پڑھ رہے تھے جتنے اچھی شیر پڑھ رہے تھے وہ لوگ حیرت ہو رہی تھی تو یہ واقعہ ہے کہ یہ سنجیف صراف صاحب کا یہ پورا سلسلہ یہ ایک قسم کی بہت بڑی تہذیبی سرگرمی ہے اور یہ کہنا چاہیے کہ ایک اس قسم کی اجتماعی خدمت ہے جس کے نتائج کا اندازہ آپ کو بہادن ہوگا زبان سے محبت عدب سے محبت لکھے ہوئے لفظ سے محبت اس پوری روایت سے محبت جس نے ایک غیر معمولیت بھی روایت کو جنم دیا اس محبت کو عام کرنا یہ بہت بڑا تہذیبی فریضہ ہے تو سنجیف صراف صاحب ادا کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس میں ہم سب کو اس کے لیے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے میرے ان سے درخواست ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں وہ ہمیشہ چھپتے ہیں سب کی نگاہوں سے اور یہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ وہ اتنی خاموشی سے اتنا بڑا کارنامہ انجان دے رہے ہیں آقوالیوں کو انیسیو صدی میں جن لوگوں نے اردو زبان کی سفتادہ خدمت کی ان میں ایک نام بہت رشن ہے وہ منشی نول کشور کا نام مولوی عبدالحق نے لکھا تھا کہ ہمارے زمانے میں بیسی صدی کے عدبی روایت میں ایک شخص نے اس روایت کو آگے بڑھانے میں جو خدمت انجان دی وہ بہتوں سے نہیں ہو سکا اور اس شخص کا نام تھا منشی پریمچن تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان میں کبھی فرق کیا ہی نہیں سرور صاحب نے ایک مصرہ کہا تھا کس قدر پیاری زبان اور کتنی دکھ ہیاری زبان تو یہ زبان جو ہے اتنے دکھ جھیل رہی ہے اپنے ہی گھر میں بیوطن سمجھی جاتی ہے اس کے بارے میں ترہ ترہ غلط فرمیاں پھیلائی جاتی ہیں کتنی آپ سوچیں پندیت رتن ناصر شاہر رکھپتی صاحب فراک بوری منشی پریمچن پندیت دیاشنکر گلزار نسیم پندیت بریجنرائن چاکبست پندیت آران جنمال آپ ایک طرف سے یہ فیرست اگر آپ سنانے شروع ہوں گے تو آپ تھک جائیں گے اور نام کم نہیں ہوں گے تو یہ ایک عجیب و غریب کہنا چاہیے کہ ہندوستان کی جمہوریت کا ہندوستان کی سیکلوریزم کا ٹسٹ کیس اردو زبان ہے اگر اردو باقی رہے گی تو ہماری جمہوریت اور ہماری سیکلوریزم بھی باقی رہے گی جب تک اردو زبان زندہ ہے تو ایک طریقہ سے اردو کو بچانا اپنی سیکلوریزم کی اپنی جمہوریت کی حفاظت کرنا ہے اور اس کے لیے سنجیف صاحب میں آپ کو بارک بات دیتا ہوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہ ایک یادگار شام تھی اور ظاہر ہے کہ ہر وہ ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں کوئی نہیں جیتا اور کوئی نہیں ہارتا اس بازی میں جتنے لوگ شریک ہوئے وہ سب کے سب فاتے ہیں اور اس بازی میں ظاہر ہے کہ جو اب رہا انعامات کا معاملہ آوارز کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ اس میں تو ایک دو کہ ہاتھ کوئی چیز لگتی ہے نہیں لگتی ہے لیکن جس طریقے کے ساتھ یہ پوری محفل ترطیب دی گئی اس میں رہتا فاؤنڈیشن اور اس کے سارے کارکن جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لڑکے لڑکیاں جنہوں نے اس کا جس طریقے سے انہوں نے اس جلسے کو آگے بڑھایا ججز جنہوں نے اپنا وقت دیا اور بہت غور سے اشار سنیں اور سنائیں اور آپ لوگ آپ سب لوگ جس اتنا بڑا مجمع جہاں ہوگا وہاں ظاہر ہے کہ اس میں خوشی کا اظہار جوش کا اظہار اسی طریقے سے ہوتا ہے اس سے کوئی بدگمانی مجھے نہیں ہو رہا ہے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے سنجیف صاحب آپ کو یہ بارک بات بہت شکریہ جی پروفیسور شمی محنفی صاحب یہ نتیجہ میرے ہاتھ میں ابھی کاغذ کھولا جائے گا اور ظاہرے کے دل کی دھڑکنیں آپ کے بڑھ رہی ہوں گی میں اس سے قبل کہ یہ اعلان ہو میں گزاریش کروں گا اپنے جس صاحبہ سے کہ آپ حضرات بھی اس موقع پر اوپر تشریف لیائیں پروفیسور شمی محنفی صاحب محترم آزرہ نقوی صاحب اور جناب پرات احساس صاحب پروفیسور بہاج الدین البی صاحب آپ سے یہ گزاریش ہے کہ آپ بھی اس موقع پر جب یہ نامات تقسیم ہوگے تشریف لیائیں شمی محنفی صاحب نے بہت اچھی باتیں کہیں آپ کی بہت تعریف کر دی میں چونکہ جامعہ کا طالب علم رہا ہوں تو میں کچھ لوگوں کا بڑا بھی ہوں گا کچھ کا چھوٹا بھی بس یہ درخواست کروں گا کہ جامعہ کی جو تہذیبی روایتیں ہیں وہ ختم نہیں ہونی چاہیے انہوں نے بہت محبت سے سمجھایا کہ کہیں کہیں داد بے داد ہو گئی تھی تو اکثر ہو جاتا لیکن میں یہ توقع کروں گا کہ جامعہ میں جب بھی کوئی مشاعرہ ہو جب بھی کوئی کلچرلی ایوینٹ ہو تو آپ بس یہ فرق رکھیں کہ آپ کے جوش میں اور بدتمیزی میں کوئی فرق جو لکیر ہوتی ہلکی سی وہ رہنی چاہیے آپ سب میرے چھوٹے بھائی ہیں آئیے اب میں یہ کاغذ شمی محنفی صاحب کو سومتا ہوں وہ ہی اعلان کریں گے سر اچھا یہ نتیجے ہیں لیجئے اچھا اچھا جائے شمسولک عثمانی صاحب کچھ نتیجے ہی بتائیں گے اور نتیجوں کے جو مضبرات ہیں اواقب ہیں وہ بھی سب آپ کو بتائیں گے ساکر صاحب محترم پروفیسر شریف منفی صاحب نے فرمایا کہ یہ وہ مقابلے ہیں جس میں کوئی نہ ہارتا ہے نہ جیتتا ہے اور اس نوع کے مقابلوں سے گزرنے والے بات جانتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ طالب علم جو ابتدائی دور میں سب سے فسڈی رہتا ہے وہ ہی ایک روز میری بھی بنتا ہے اس نے اتفاق یہ دیکھئے کہ اس وقت جن ٹیموں نے انعامات حاصل کیے ہیں وہ ایک ہی چھت کے تلے پلی بڑھ رہی ہیں اور یکسہ اساتذہ سے انہوں نے تربیت حاصل کیے لیکن حضرت نقوی صاحبہ اور فراتح ساج کی باری گوینی نے ایک خط ایسا لطیف کھینجا ہے اس کے درمیان کہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی اگر ہم کسی جیتنے والی ٹیم میں سے علاوہ بھی ان ٹیموں ان افراد پر نظر رکھی جو بہتر شیر پڑھ رہے تھے بہتر پرفارمنٹ دے رہے تھے لہذا دو ایسے افراد کا انتخاب کیا گیا ہے جن کی ٹیم نہیں جیت رہی اور جو دو ٹیمیں جیتی ہیں ان میں سے کسی فرد کو انفرادی پر انعام نہیں دیا کیونکہ وہ اس کے انعام کی حصے دار بننی ہی ہے لیکن ایک بات ارض کر دوں کہ جو دو ٹیمیں جیت رہی ہیں اگر وہ نہ جیتتی ہیں تو وہ دو طلابہ جن کے نام ہیں محمد ساقب فریدی اور زیاہ الاسلام یقیناً انفرادی انعام کے مستحق ہوتے میں محمد ساقب فریدی سے گدارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور زیاہ الاسلام سے بھی گدارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں تاکہ وہ لوگ حاضرین میں سے وہ لوگ جو انہیں پہچانتے نہیں وہ انہیں دیکھ سکیں زیاہ الاسلام محمد ساقب فریدی اب ان دونوں کے بہانے آپ ان دو ٹیموں کے نام سنیے جنہوں نے پہلا اور دوسرا انام حاصل کیا سمجھدار ان دو اشاروں سے سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ دونوں ٹیمیں کونسی ہیں وہ دونوں ٹیمیں ہیں شعبہ اردو جامیہ ملیہ اسلامیہ کی ان دونوں کو ٹیموں کا پہلا اور دوسرا انام دیا جا رہا ہے اور ان دونوں سرکہ کو انہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ دلی یونیورسٹی اور جواہلال لہروی یونیورسٹی سے آنے والے بھی تو ہمارے ہی طلبہ ہیں علیگرڑ اور جامیہ کی سائے اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ وہ دیکھر تعلیمی داروں تک نہ پہنچیں لہذا دلی یونیورسٹی کی ایک طالبہ کو انڈیویزول پرائز اور جواہلال لہروی یونیورسٹی کے ایک طالبہ علم کو انڈیویزول پرائز دینے کا فیصلہ کیا گیا اور اس فیصلے میں ایک لڑکہ ایک لڑکی کا فیصلہ کرنا تھا لہذا دلی یونیورسٹی کی سائے وانسیر آئیں اسٹیج پر آئے اور لڑکوں میں جواہلال لہروی یونیورسٹی کے طالب علم شعبہ اردو کے طالب علم عمر خلیق کو عمر خلیق کو یہ عمر خلیق اوپر آئیں آپ ان کا پرائز آپ لے لیجے غالب ٹیم پہلا اینام محمد ساکی فریدی کے ساتھ پڑھا ہو جائیے محمد ساکی فریدی حبیب الرحمن اور نور جہاں غالب ٹیم پہلا اینام میر ٹیم دوسرا اینام میر ٹیم کے شرکہ ہیں مہاد احمد اور البائفہ مدینہ وہ بھی تشریف لائیں تمام ٹیموں کے لوگ جو شامل ہوئے جو چاہے مقابلے میں آئے ہوئے نہ آئے ہو وہ بھی اوپر آ جائیں اور اپنے سرٹیفیکیٹس اور گفٹ ہمبر لینے یہاں سے موسیقی 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 موسیقی